اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیو لگو کینگ آج ہم بنائیں گے آپ ہی لوگوں کی ریکویسٹ پر بہت ہی دیلیشیس اور یمی ویجٹیبل سپرنگ رول بنا کسی میٹ کے بہت ہی دیلیشیس ویجٹیبل سپرنگ رول ہم بنائیں گے جو کہ آپ ہی لوگوں کی ریکویسٹ پر آج میں آپ لوگوں کی لئے لے کر آئی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے یمی سے نظر آ رہے ہیں تو آئیے اس دیلیشیس ریسیپی کو بنائنا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم فیلنگ تیار کریں گے ایک پین میں ہم تقریباً تین کھانے کے چامچ آئل ڈال کر گرم کریں گے اور اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس سلائس میں کٹی ہوئی اس میں ایڈ کریں گے پیاس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا پیاس کو ہم نے نرم ہونے تک فرائے کرنا ہے جب پیاس تھوڑے سے نرم ہو جائے تو تب ہم اس میں ادرک اور لیسن کا پیس ڈالیں گے آپ چاہے تو چوب کی ہوئی ادرک اور لیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اب ہم اسے ہلکا سا تھوڑا سا فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سبزیاں شامل کریں گے میں یہاں پہ دو کپ شملا مرچ لے رہی ہوں جسے میں نے باری کٹ کر لیا ہے ساتھی میں دو کپ گاجری لوں گی جسے میں نے باری کٹ کر لیا ہے جولین کٹنگ جسے کہتے ہیں تو دونوں کو آپ نے جولین کٹ کر لینا ہے اور گاجر اور شملا مرچ ہم اس میں ڈال کر اسے فرائے کریں گے یاد رکھیں سبزیاں کو ہم نے نرم نہیں کرنا بس ہلکا سا فرائے کرنا ہے تاکہ سبزیاں کرنچی ہی رہیں تو فرائنگ پین چھوٹا پڑ رہا تھا اس لیے میں اسے بڑے والے پوٹ میں شفٹ کر رہی ہوں اب اسے مکس کرنے میں آسانی ہوگی تھوڑی سے آپ بھی تھوڑے سا بڑا پوٹ ہی لیں اب ہم اس میں مسائلے شامل کریں گے جس میں سب سے پہلے ہیں نمک ٹیسٹ کے ساپ سے یہاں 1 ٹیبل سپون ایڈ کر دیں ایک کھانے کے چمچ بھار کے کالی مرچ کا پاورڈر سورپ مرچ کٹی ہوئی کٹی ہوئی لال مرچیں یہ ہم ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون چینیز سالٹ میں یہاں پہ ایڈ کریں 1 ٹی سپون اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ چکن کیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک چھوٹا والا اب ہم اس میں ہوت ساوچ شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ اگر آپ کو کم مرچے پسند ہو تو آپ ایک ٹیبل سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ دو ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اسے تھوڑے سے سپائسی بنیں گے رولز اس کے بعد ہم اس میں سوائے ساوچ ایڈ کر رہے ہیں تقریباً ایک کھانے کے چمچ ہم اس میں سوائے ساوچ ایڈ کریں گے بھر کے اپنے ایک چمچ اس میں سوائے ساوچ ایڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آئیسٹر ساوس یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں ایک کھانے کے چمچ ہم اس میں آئیسٹر ساوس ڈالیں گے اور اچھی طرح سے ہم اسے تھوڑا سا فرائے کریں گے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں بندگو بھی شامل کریں گے تقریباً ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں اس میں بندگو بھی اٹ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ زیادہ بھی اٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس میں تقریباً جو ایک بول ہوتا ہے جو ڈیزرٹ کپ ہوتا ہے وہ بھر کے اس میں میں نے اٹ کر لیا ہے اور اسے ہم اچھی طرح سے ہلکا ہلکا سا اس طرح ساٹے فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے وینگر یعنی کی سفید سرکا ایک ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے کان فلور دو کھانے کے چمچ ہم لیں گے اور اسے ہم ہزبے ضرورت پانی میں گھول لیں گے تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون پانی ہم اس میں اٹ کریں گے اور اسے ہم مکس کریں گے اور مکس کر لینے کے بعد ہم اسے سبزیوں میں شامل کریں گے ہم اس کے بیچ میں اس طرح کر کے تھوڑا سا سپیس بنائیں گے اور اس میں یہ جو ہم نے کان فلور کا پیس بنائے تھا وہ ہم اٹ کریں گے اور اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے اب میں اس میں اٹ کر رہی ہوں ابلی ہوئی سپیگٹیز آپ چاہیں تو آپ اس میں نوڈلز بھی اٹ کر سکتے ہیں رائز نوڈلز بھی اٹ کر سکتے ہیں اور ایک نوڈلز بھی اٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو تو آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ تقریباً ایک اب بھرا ہوا اس میں اٹ کر رہی ہوں نوڈلز اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرتے جائیں گے اور ساتھ ہی اس کو ہلکا ہلکا سا ایسے کرش کر دی جائیں گے ویسے تو جب نورلز میں اوبال رہی تھی تو میں نے اسے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا تھا یعنی کہ توڑ کے میں نے اسے اوبالا ہے اور اسی سٹیج پر ہم پھر سے اسے تھوڑا سا ایسے کرش کریں گے تاکہ یہ اور بھی چھوٹا ہو جائے اور ہماری جو رولز ہیں اس میں ایزیلی ہم اسے فل کر سکیں تو یہ مکسٹر ہمارا تیار ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے رولز بنائیں گے تھنڈا کر کے ہم نے اسے رولز میں فل کرنا ہے سب سے پہلے ہم انڈا لیں گے ایک ادد انڈا اور اسے ہم پھینٹ لیں گے اگر آپ چاہے تو آپ دو چمچ میدہ اور دو چمچ پانی ایڈ کر کے اس کی لئی بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگی مانڈا پٹی یا رول شیٹس اسے ہم سیپریٹ کریں گے اس کے بنانے کا طریقہ میں آپ لوگ کو دے چکی ہوں آپ چاہے تو گھر پر بنا لیں چاہے تو آپ ریڈی میٹ لے لیں آج کل ہر جگہ پہ ریڈی میٹ بھی مل جاتے ہیں تو ایک رول شیٹ کو ہم اس طرح کر کے رکھیں گے یعنی کی کورنر اس کے سائٹس پر لے کر آئیں گے ایک کورنر اوپر ایک نیچے اور اس کے بیچ میں ہم میکسٹر رکھیں گے تقریباً یہ کھانے کے چامچ بھارکے سائٹ پہ ہم اچھی طرح سے انڈا لگائیں گے اگر آپ سٹرکلی ویجیٹیرین ہیں آپ انڈا نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آل جوڑی بتا چکی ہوں کہ دو کھانے کے چامچ مہدہ لے کر دو کھانے کے چامچ اس مپانی ریٹ کر کے اس مہدے کی لہی بنا لیں یعنی کی پیسٹ بنا لیں اور انڈے کی جگہ آپ وہ یوز کر لیں تو یہ ہمارا رول تیار ہے اسی طرح اب ہم سارے رولز بنا لیں یعنی کی بیچ میں ہم مکسٹر رکھیں گے سائٹ پہ آپ پیسٹ لگا لیں مہدے کا لگا لیں انڈے کا لگا لیں تو بائنڈنگ کے لیے آپ دونوں یوز کر سکتے ہیں انڈا چاہے تو یوز کر لیں چاہے تو آپ مہدے کی لئے یوز کر لیں دونوں سے ہی بہت اچھے طریقے سے یہ بائنڈ ہو جاتے ہیں تو بیچ میں ہم نے ایک کھانے کے چامت بھر کے مکسٹر رکھ لیا ہے اب ہم اسے پہلے نیچے سے فولڈ کریں گے ایسے کر کے پھر ہم سائٹ سے اس کو فولڈ کریں گے سائٹ سے اس کو فولڈ کریں گے تو یہ سیکیور ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکسٹر ہمارا سیکیور ہو گیا ہے اب یہ بلکل بھی باہر نہیں نکلے گا اس سے اچھی طرح سے یہ ہمارا سیکیور ہو گیا ہے مکسٹر یہ انویلپ سا بن گیا ہے اب ہم اس انویلپ کو نیچے سے فولڈ کرنا شروع کریں گے اس طرح ہم نے ہلکا سا پریشر دیتے ہوئے اس کو بنا لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے اس طرح کر کے ہم فولڈ کریں گے اوپر تک لے کر آئیں گے ہلکا سا پریشر دیں گے اور یہ ہمارا رول تیار ہے اسی طرح ہم سارے رولز بنا لیں گے چھوٹے یا بڑے آپ اپنی پسند کے حساب سے بنا سکتے ہیں آپ کے سموزہ پٹی یا رول پٹی اگر چھوٹی ہو تو آپ چھوٹے رولز بھی بنا سکتے ہیں بڑی ہو تو آپ بڑے رولز بھی بنا سکتے ہیں تو اس مکسچر سے تقریبا دو درجند کے قریب رولز بن جاتے ہیں میڈیم سائز کے یہاں پر میں آپ کو اسے فرائے کر کے دکھا رہی ہوں میرا کیمرہ تھوڑا سا ہل جل رہا ہے یہ اس لیے کہ میرا جو کیمرہ ہے اس میں چارج ختم ہو گیا تھا اور یہاں پہ میں موبائل کیمرہ سے بنا رہی ہوں تو ایک ہاتھ میں موبائل پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے میں یہاں آپ کے لئے فرائے کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو دکھانا ضروری تھا کہ اسے میں نے فرائے کیسے کیا ہے میڈیم ہاتھ آئل میں ہم نے اسے فرائے کرنا ہے جب تک کہ یہ گولڈن اور کرسپ نہ ہو جائیں تو یہ ہمارے بہت ہی ڈیلیشیز ویجٹیبل سپنگ رول تیار ہیں آپ اسے ضرور بنائیے ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میری ویڈیو کی نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اور میری دوسرے چینل ویڈ لائیولی کوکنگ کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ